سبسکرائب کریں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم دوستو یہاں پر بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں یہاں پر دوستو آپ کو جو ہے پائپ کا کوپر پائپ کا بینڈ ڈالنا سکھاؤں گا ہمیں تو یہاں پر میرے پاس پائپ موجود ہے ایک بڑے والا نورمل جو ون فور اور ون ٹو سائز پائپ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک آدھیک وارٹر کا اسے بڑا سائز ہے یہ والا تو یہاں پر ہم اس کو بینڈ ڈالیں گے میں آپ کو نورمل نیشے لگا دکھا دوں گا اگر ہم ہاتھ سے اس کو بینڈ کرتے ہیں تو وہ یہاں سے بہت ہی زیادہ پائپ ساتھ ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں سے بلکل ساتھ کونیکٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ بینڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے اس میں ایر کراسنگ یعنی کہ گیس کی جو کراسنگ ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کمپریسر کے اوپر بھی جو ہے ایفیکٹ پڑتا ہے اور اس کے لگا ہمارے ایسی کے کولنگ کے اوپر بھی تو ہاتھ سے تو ہم نہیں کر سکتے چھوٹا جو پائپ ہے چھوٹا پائپ کوارٹر کا تو اس میں تو آپ بہت ہی سانی سے کر سکتے ہیں چھوٹے جو پائپ ہوتے ہیں تو ایک سوٹر والے دو سوٹر والے تین سوٹر تک نورمل آپ کر سکتے ہیں تقریباً ایسا L بینڈ جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بات کریں بڑے پائپوں کی تو اس میں آپ کو بینڈ جو ہے بنانا وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ویسے بھی ہاتھ سے ہمیں بڑے پائپ کو بینڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں چانسز زیادہ ہے کہ وہ بلکل ایسے ہی خراب ہو جائے گا جس سے پروبلم زیادہ بنے گی ہے میرے پاس سے یہ بلکل فریش پائپ ہے اس کو بھی ہم نے بینڈ کرنا ہے اور کیسے بینڈ کرنا ہے ان پائپ بینڈر کی مدد سے اوکے تو ان میں سے دونوں میں سے دیکھوں گا کہ میں کون سا سائز اس کو کنیکٹ ہوتا ہے تو پھر اس سے ہم اس کو کنیکٹ کر کے اس میں لگا کر بینڈ کریں گے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بڑے پائپوں کے لیے ہمیشہ بینڈ ہی یوز کریں اور بینڈ کو پھر آپ یوز کیسے کر سکتے ہیں تو وہ چلیے سیکھ لیتے ہیں تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ویڈیو شروع کرنے سے بہلے آپ سے ایک چھوٹی سیکسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریٹ بٹن سبسکرائب کا ملے گا اس کے اوپر کلک ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتے رہے اور سبسکرائب کریں گے اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن کا نشان بن جے اگر اس کے اوپر آپ ضرور پرس کریں اوکے تو میرے پاس یہ ہے شاید 58 کا ہے تو دیکھ لیتا ہوں یہ سپریگ بینڈر اوکے تو سپریگ بینڈر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لچک والا ہوتا ہے اور کافی ہارڈ جو ہے اس میں مٹیل یوز ہوتا ہے اور لچک والا ہوتا ہے یہ سپریگ بینڈر اور اس کے علاوہ دوسرے بینڈر بھی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گا اوکے تو یہ 58 کا ہے تو یہ اس کے اوپر نہیں اجسٹ ہو رہا ہمیشہ آپ نے جب بھی بینڈر یوز کرنا ہے یہ وہاں بینڈر آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے جہاں پر بلکل equal side ہے وہاں سے آپ نے اس کو اوپر نہیں لگانا جہاں سے اس کے پاس آپ دیکھیں گے گولائی ہے گولائی ٹائپ یعنی کہ یہ ہے وہاں سے آپ دیکھیں گے تو بلکل equal چیز ہے اور یہاں سے تھوڑی سی اوپر ہے جیسے ہم فلیر بناتا ہے تو فلیر ٹائپ ہے یہاں پر تو یہ چیز ہم نے یوز کرنی ہے اب یہ ہے میرے پاس تو یہ سائز اسی کا ہے تو یہ سائز میں سائز یوز کروں گا اور اس میں اوکے اجسٹ کر دوں گا اب مجھے ایک ایسا ہی L بنانا ہے یعنی کہ کہیں پر فٹنگ ایسی ہے اسی جہاں سے مجھے پائپ جو ہے ایک دیوار ہے اس میں سے گزار کر ساتھ میں ہی میں نے اس طرف لے کر جانا ہے تو وہاں پر L زیادہ یوز ہوتا ہے تو اب میں میں نے ایک L بنانا ہے تو کرنا میں نے کیا ہے ایسے ہی آپ نوٹ کر لے کہ یہاں سے آپ کو چاہیے L یعنی یہ آپ کو چیز بینڈ والی چاہیے یہ جو بینڈ ہے سینٹر میں یہاں پر رکھنا ہے یہاں پر جہاں پر بھی رکھنا ہے تو آپ اپنے سپرنگ بینڈر کو وہاں پر جسٹ کریں کہ سینٹر میں آپ کا L آجائے اب میں نے یہاں پر رکھنا ہے تو یہ تو بلکو ٹھیک ہے اگر میں نے بینڈ یہاں پر کرنا ہے تو میں اس کو یہاں پر کر لوں گا تاکہ آدھا اس طرف رہے ہمارا بینڈر اور آدھا اس طرف اب کچھ لوگ بینڈر use کرتے ہیں لیکن بعد میں بینڈر فس جاتا ہے بینڈ تو بن جاتا ہے لیکن نکلتا ہے نہیں باہر اس کا ریزن یہی ہے کہ جو آپ یہ سائیڈ ہے آپ نے یہ سائیڈ ادھر نہیں کی ہوتی آپ نے یہ سائیڈ باہر رکھی ہوتی تو ہمیشہ یہ سائیڈ سے آپ کو پائپ کے اوپر اس کو چڑھائیں اگر میں نے بینڈ کرنا ہے یہاں سے تو میں اس کو یہاں سے میں بینڈ کرتا ہوں اوکے تو آپ غور سے دیکھئے گا اس کو ایک طرف ادھر اور ایک طرف ادھر ہینڈ گریپ اور سینٹر سے آپ نے اس کو سلو سلو آئیستہ سے کرنا ہے تو یہ بہت ہی اچھے سے خود بینڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے اوکے آپ کسی چیز کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں نیچے رکھ سکتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر جیسے میں اب یہاں پر لگا لوں تو یعنی کیونکہ جہاں پر بھی آپ رکھنا چاہے اس کو آپ اچھے سے ہیلپ لے سکتے ہیں اوکے تو ایسے سلو سلو آپ نے اس کو بینڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارا ایل بینڈ بن جائے گا اوکے تو تھوڑا تھوڑا گیاب دیکھیں آپ آگے پیچھے کرتے رہیں ابھی ایل تو بن چکا ہے لیکن مزید ہم نے اس کو بلکل ایل ٹائپ ہی رکھنا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا اور کر لیں گے تو ان بینڈرز کا یہ ہی ہمیں بینیفٹ ہے کہ ہم اس سے آسانی کے ساتھ اس میں کوئی پروگلم نہیں آپ کو ہوگی بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں جل ہی ایک ایسی بھی ویڈیو بنا دوں گا جس میں پائپ بینڈرز کا میں ریویو کروں گا جس میں آپ کو ایک پورا سیٹ مل جاتا ہے چھوٹے پائپ سے لے کر بڑے پائپ تک سپرنگ بینڈرز کا تو وہ کتنے کا ملتا ہے اور ان میں کیا آپ کو بینیفٹ ہے تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو جلدی بنا دوں گا اوکے تو ہو گیا یہ کافی حد تک ایل اگر آپ کو مزید چاہیے تو آپ مزید کر سکتے ہیں یوں آپ کو بنانا چاہیے تو پھر آپ کو بینڈ پیچھے سے کرنا ہوگا تاکہ یہ اچھے سے یوں بن جائیں تو ہم نے فیلحال ایل بنانا تھا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بن چکا ہے ایل پائپ کا تو اب اس کو ہم نے باہر نکالنا ہے اس طرف آپ اس کو موک کرتے رہے اور نیچے کی طرف تھوڑا تھوڑا ابزور لگائیں اور یہ باہر آ جائے گا اگر آپ کے تو یہ دیکھیں کافی حد تک باہر آ چکا ہے تو آسانی کے ساتھ آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں اور اس کا آپ کو میں بینڈ بھی دکھاؤں گا کہ کتنا جو ہے ڈیفرنٹ ہوگا اس بینڈ سے ہمیں اصل میں چاہیے ہوتی ہے کہ بیچ میں سے کراسنگ ہماری بہت ہی اچھی ہو یعنی کہ ہماری کراسنگ جو ہے وہ صحیح ہو اوکے اوکے تو اب آپ ان دونوں چیزوں میں فرق خود با خود دیکھ لیں یہ بینڈ ہو رہا ہے پائپ بلکل گلائی میں اور یہ دیکھیں آپ کتنا اس میں فرق ہے تو یہ تو بلکل بینڈ ہو چکا تھا یہاں سے پچک چکا تھا تو یہ جو ہے بینڈ کافی حد تک اس میں آپ دیکھیں گے تھوڑا سوڑا سا یہ تدھیل ہو چکا ہے لیکن بینڈ جو ہے وہ بہت ہی پیارا بن چکا ہے ہمارا بینڈ اس میں سے ہماری گیس جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے کراس ہو سکتی ہے آسانی کے ساتھ کراس ہوگی ہماری گیس اور جو ہے ہمیں کوئی پروبلم بھی نہیں ہوگی تو ان بینڈرز کا آپ نے کمال دیکھ لیا کہ یہ بینڈرز جو ہے بہت ہی زبردست بینڈرز ہیں اس فیلڈ میں خاص کر کے یہ جو بینڈر ہیں یہ ہمیں یوز کرنے چاہیے یہ بینڈ آپ نے دیکھ لیا یہ بینڈ آپ نے دیکھ لیا دونوں میں آپ نے فرق دیکھ لیا کہ کون سا بینڈ بینڈر جو ہے وہ آپ کو یوز کرنا چاہیے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو کافی کافی پسندہ ہی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیو جاننے کو ضرور ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہے اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تھانک یو سو مچ گوڈ بائی